وہ کسی ایک ایک جام کے لیے وہ اپنے پوری محنت کرتے ہیں پوری جی جان سے لگاتے ہیں ایک سال دو سال تین سال یا اس سے بھی زیادہ جتنا ریجلٹ ان کو ملنا چاہیے تھا جس پرسنٹیج کے آؤٹپوٹ کے وہ حق دار ہیں یا حق دار تھے وہ ان کو نہیں ملا آپ کے ساتھ ہے یا کسی جانکار کے ساتھ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے کام کا ہو سکتا ہے جی ہاں نمشکار میں ڈکٹر پربین موہیل NLP ماسٹر پریکٹیشنر روبرو ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور میں نے اسی پرکار سے بہت سارے سٹوڈنٹس کی مدد کی ہے رسنات مکتہ اور اپبھوگ دوسرا اس کا نام ہے پوزیٹیو ڈسٹرکشن کہتے ہیں یا ریسرچ کے انسار اس کو کہتے ہیں لاؤ انفورمیشن ڈائٹ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ساتھ کچھ بچے ایسے رہے ہوں گے آپ سے ان کو ان کو نولیج بھی کم تھا آپ کے کمپیریزن میں بہت وہاں آپ سکسیس نہیں ہوئے اور وہ لوگ سکسیس ہو گئے تو یہ ایک کمال ہے لاؤ انفورمیشن ڈائٹ کا ٹاپک پہ میں کیوں بات کر رہا ہوں why is this topic میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے سٹوڈنٹ میرے سمپرک میں آئے یونیورسٹی میں اور ڈپارٹمنٹ میں اور کولیج میں سب سے اچھے بچوں کی لسٹ میں ان کا نام رہا بٹ ان کو وہ پرنام نہیں ملے جو اس کے وہ حق دار تھے یعنی کہ اگر کسی بچے کا محنت فرسٹ گریڈ کی ہے تو اس کو فرسٹ گریڈ نہیں ملا اس کو کسی اور جگہ ملنا اور ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو تو چلیس کو سمجھتے ہیں پہلا ورڈ ہے creativity رشنات ہوتا ہے یہ creative کیا ہے creativity ایک living state ہے یعنی کہ جب آپ رشنات مکھ ہوتے ہیں یعنی کہ آپ living state میں ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کسی کام کو کر رہے ہوتے ہیں وہ کام کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کام study کرنا ہو سکتا ہے وہ کام کوئی اور ہو سکتا ہے آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ ایک chapter کھول کے بیٹھے اور آپ کو پڑھنے وقت آپ کے سمجھ میں آگئے کہ اس chapter کا essence یہ ہے تو وہ آپ کی رشنات مکتا ہے drawing تیار کر رہے ہیں color سے اور drawing final بن کے آگئی وہ آپ کی رشنا ہے اپنا startup کھڑا کر رہے ہیں اور وہ startup کھڑا ہو گیا وہ آپ کا رشنا ہے وہ آپ کا result ہے اب یہاں پہ ایک مو دھار نہ دوں گا اس کو دیان سے سمجھئے اگر آپ 100% اپنا ڈال رہے ہیں تو دیکھئے اور آپ consume نہیں کر رہے ہیں تو کیا ہو سکتا پینڈیمک میں آپ نے oxygen کے regarding سماچار ہمیں ملے ہیں کہ oxygen کی کمی سے کیا کیا حال ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ oxygen بہت important gas ہے اب دیکھئے fact کیا ہے کہ oxygen ہمیں plants دیتے ہیں ٹھیک ہے اور animal consume کرتے ہیں اور ہم لوگ plant کو CO2 دیتے ہیں وہ ہمیں oxygen دیتے ہیں یہ ایک cycle ہے مانو کہ oxygen plant دے تو رہے ہیں بہت ہم اس کو consume نہیں کر رہے ہیں سمجھو کہ oxygen کی concentration بڑھ جائے 50, 70, 80% بڑھ جائے تو کیا ہوگا آپ google کر لیجئے گا اور آپ science کے ہیں تو آپ کو معلوم ہے جی ہاں بلکل ویسا ہی ہے ہماری محنت اور محنت کا result میں convert کرنا یعنی کہ جو knowledge ہم نے لیا ہے جو گھان لیا ہے اس کو ایک پرکریا کے تیت convert کرنا ہے اس کا ایک اور میں exam پل دوں کہ ایک بچہ ہے بہت میند کی اس نے پورے سال وہ exam دینے نہیں گیا تو کیا وہ اس چیز کو achieve کرے گا نہیں کر سکتا ویسے ہی ایک process ہے اور ہر چیز کی الگ الگ process ہے وہ آپ academic ہیں تو academy کے آپ کے الگ process ہے آپ کسی industry میں تو وہاں کے آپ کے الگ process ہے سب کا اپنا اپنا process ہے ہر کام کا تو جو چیز ہمارے پاس ہے جو hunر میرے پاس ہے اس کو اس student کو مدے نظر بات کر رہا ہوں وہ rs کی تیاری کر رہا ہے وہ net grf کی تیاری کر رہا ہے اور club بے time سے کر رہا ہے باٹ ابھی تک اس کا ہو نہیں رہا ہے تو اور وہ energy جا کہاں رہی ہے اس پہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس پہ میں share کر رہا ہوں تو پہلی چیز ہے کہ جو ہماری رسنات مقتہ جو ہے ایک living state ہے یعنی کہ ہمیں پہلے living state میں ہی رہنا ہوگا دوسری جو چیز ہے وہ ہے congeption اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ consume نہیں کرتے اور ہمارا input جاری ہے اور output بند ہو جاتا ہے یعنی کہ ہم study تو لگاتار کر رہے ہیں دو گھنٹے پانچ سٹے کر رہے ہیں بٹ ہم کیا کر رہے ہیں اس کو اس study کو consume نہیں کر رہے اور لیے جا رہے ہیں مطلب یہ کہ آپ نے جو پڑھا ہے آپ نے جو study کی ہے جو آپ کا جو ہونر ہے اس کو آپ نے اس question pattern کی process میں نہیں ڈالا یا کہیں ڈالنے میں کچھ چوک ہوئی ہے کہیں نہ کہیں اس question pattern میں ڈالنے میں چوک ہوئی ہے یا پھر آپ آپ کا میکجیمم جو دھیان ہے وہ اسی بات میں ہے کہ آپ یہ اور پڑھ لوں یہ اور پڑھ لوں یہ اور پڑھ لوں یہ اور ایڈاپٹ کر لوں یہ اور ایڈاپٹ کر لوں یہ اور کمالوں یہ اور کمالوں یعنی کہ incoming پہ دھیان ہے اور outgoing کی process کو ہم نے manage ہی نہیں کیا تب یہ problem دیکھی گئی ہے یہ میرا اپنا انبو ہے اور جو بھی یہ NLP practitioner یہ چیز سامنے آتی ہے لگاتا تو اب سوال ہے کہ صاحب یہ problem تو ہمیں معلوم ہے اس کا سمادھان کیا ہو اس کی کچھ سمادھان آپ کے ساتھ ساجہ کر رہا ہوں exam کی تیاری کر رہے ہیں اس exam کا نام A ہے suppose کرو تو آپ اس A exam کی تیاری آپ لمبے ٹائم سے کر رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے بچے بھی اس exam کو پار کر چکے ہیں پاس کر چکے ہیں کوالیفائی کر چکے ہیں جو آپ کے opposite تھے یعنی کہ آپ پورے studies تھے وہ آپ کی جیسے نہیں تھے یعنی کہ آپ کا kitchen کسی بھی ہے وہ opposite تھے اور وہ کچھ ایسے بھی ہیں جس میں آپ کے کوئی دوست بھی ہو سکتے ہیں کوئی آپ کے جان کر رہے ہیں تو پہلا ہے کہ پہلی جو solution technique میں share کر رہا ہوں وہ ہے کہ counter جو آپ کے جو آپ کی habits ہیں جو آپ کا جو pattern ہے پڑھنے کا جو یہاں آپ جو knowledge لے رہے ہیں اس کے ایسے person کو آپ imagine کریے اس person کو study کریے جو آپ کا counter یعنی کہ آپ کا opposite ہے یعنی کہ اس کا simple بھاسہ میں کہوں کہ ایسے آپ بیشتک 12 گھنٹے پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ اور آپ 3 سال سے 12 گھنٹے پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ 6 گھنٹے پڑھ کے نکل گیا کوئی تو اس 6 گھنٹے والی چیز کو analysis کریں کہ اس نے کیا طریقہ اپنایا وہ کس طرح سے اس نے کیا بیشتک رادمی الگ pattern ہوگا اور آپ بکہ بھی الگ ہوگا آپ اسے کیا لیتے کہ وہ کیسے کر رہا ہے جیسے ہی آپ اس پہ focus کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس نئے pattern آئیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں یہ pattern جو اس کے پاس ہے جو success ہو چکا ہے وہی pattern میرے پاس نہیں تو آپ اس pattern پہ کام شروع کر سکتے ہیں اور جیسے آپ اس pattern پہ کام شروع کریں گے تو آپ کے پاس knowledge تو ہے ہی ہے اور آپ آگے نکل جائیں گے یعنی کہ آپ کا success ہو جائے گا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرے سامنے ایسے بچے ہیں جن کو میں جانتا ہوں personally بہت مہنتی ہیں بہت کچھ اچھا کرتے ہیں بہت ان کا وہ result نہیں مل رہے یا CSI یا نیٹ ایکجام جیسی چیز ہے وہ بچے qualify نہیں کر پا رہے ہیں جن کو دو سال ہوگے تین سال ہوگے جو سال میں دو بار ایکجام ہوتے ہیں اور پوری مہنت کرتے ہیں ایسا میرا سامنے آتا ہے یہ پہلا method ہے اس method سے آپ کا کام 99% ہو جائے آپ کو دیکھنا ہے یہ کہ error کیا ہوئی ہے mistake کیا ہوئی ہے pattern جو آج ہے وہی pattern آپ کا چھے مہنے پہلے تھا وہی آپ کا ایک سال پہلے تھا وہی آپ کا دو سال پہلے تھا وہی آپ کا تین سال آپ نے اپنے pattern کو break ہی نہیں کیا اور وہ pattern آپ کے target کے پرتی شوٹے بل نہیں ہے یہ یقین کریے ایک تو ہوگیا کہ جو آپ کا جو result میں convert کرنے کا جو process ہے result میں convert کرنے کا جو process ہے وہاں پر آپ کو change کرنے کی ضرورت ہے دھیان رکھیں کہ وہ process آپ کا غلط نہیں ہے process آپ کا غلط نہیں ہے process آپ کا صحیح ہے but اتنا صحیح نہیں ہے کہ آپ کو اسی طرگیر تک پہنچا سکے کچھ کام سہی ہے اسی لئے آپ کچھ نمبروں سے رہ جاتے ہو اس کو آپ کرنا کیسے ہے میں یہ بھی شیئر کر دوں کہ ایک سے دو مہینے تک آپ پرسن کو پھولو کریں پرسن کو پھولو کرنا ہے مطلب ہے وہ جس طرح سے پڑتا تھا وہ جس طرح سے اس کام کو کرتا تھا جس میں آپ ریجر لانا چاہ رہے ہیں اس کو پھولو کریے پھولو کیسے کرنا ہے پھولو اید لیول اپ مینٹل پھولو اید مان لو سپوز ایک ایک اگزامپل وہ آدمی مان لو صبح پانچ بجے اٹھکے پڑھنے بیٹھتا تھا اور آپ نو بجے اٹھتے ہیں تو اس کو آپ پانچ بجے پڑھنے کو کوپی کر سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے وہ آدمی سام کو بہت جلدی سو جاتا تھا اور صبح جلدی اٹھے پڑھتا تھا آپ سام کو بہت لیٹھ تک پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں وہ اوبجیکٹیو زیادہ سول کرتا تھا آپ کم سول کرتے تو آپ وہاں پہ اوبجیکٹیو بڑھا سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اپنے نوٹس مائنڈ جو ہے اس کا ایک سدھانت ہے اس کو پتا ہے کہ میرے لئے کیا امپورٹنٹ ہے اور وہ وہی کام کرے گا وہ دوسرا کام نہیں کرتا اس سمیں مائنڈ کو پتا ہے کہ اس وقت میرے لئے کھانا کھانا جرور ہے تو وہ سارا مائنڈ میں کھانے کا ہی پروسس چلے گا مائنڈ کو پتا ہے کہ اس وقت میرے لئے نید جروری ہے اب نید ہی لے گا یہ مائنڈ کو پتا ہے اور آپ کو کھو سکتا ہے نا پتا ہو یعنی کہ آپ دیکھئے جو آپ کام کر رہے ہیں جان سے دیکھئے گا کام کر رہے ہیں جیسے ایک ادھارن میں لے رہا کئی بچے کہتے ہیں کہ سار شام کو ہم جلدی سونا چاہتے ہیں مگر نید نہیں آتی سر دو بجی جاتے اس کا مطلب آپ کا سب کونشیس سے وہ چیز آ رہی ہے جو آپ چاہتے تو ہیں بہت آپ کر نہیں پا رہے ہیں میں آپ کو ٹیکنیک بھی شیئر بھی کر دوں آپ ایسا کریے دوست ہوگا اس کے سامنے بیٹھئی آپ بیٹھائی اور یا پھر کسی ایکسپرٹ کی مدد لیجئے پہلے آپ ساتھی لوگ رومیٹ ہو سکتا ہے آپ کے فیملی میمبر ہو سکتا ہے کوئی رشتے دار ہو اس کو ساتھ بیٹھ جن سے آپ بہت اچھی گوڑ بل ہے آپ کو یہ کہ کہ وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ یہ کیوں چاہتے ہیں آپ مان لو آپ اہدیم بننا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ یہ کیوں بننا چاہتے ہیں آپ یہ کیوں چاہتے ہیں آپ سے سوال پوچھیں گے اور آپ کو آنسر لکھنا ہے کہ میں یہ اس لیے چاہتا ہوں یہ چاہتے ہوں یہ پہلا کیوشن ہو گیا اب کیوشن نمبر دو میں بھی وہ دوبارہ یہ پوچھیں گے کہ اس کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں پھر یہ کیسے نمبر چار بھی اس کے علاوہ ایسے کرتے کرتے دس کیوشن سیم چلیں گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ یعنی کہ آپ اس لیے بڑھنا چاہتے ہیں ایک دیر پھر اس کے علاوہ کیوں بڑھنا چاہتے ہیں پھر آپ نے دیا ایسے دس کیوشن دی ٹھیک ہے اب ایک سٹیپ ہو گیا دوسرے سٹیپ میں کیا آپ کا دوست یہ دس ریجن ہیں دس کارن ہیں یا آپ اس کو کیوں پر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کنفیوزن ہے کہ میں یہ کروں یا وہ کروں اکیڈیمک میں جاؤں یا پرساسن میں جاؤں تو آپ کیوں کی جگر کر لیں کیا چاہتے ہو ٹھیک ہے اور بھی کنفیوزن تو آپ جو چاہتے ہیں لیسٹ بناتے چلیں پھر آپ سے یہ کہا جائے گا چلیے آپ کو ایک چیز چھوڑنی ہے کون چیز چھوڑ ہوگے ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر پانچ نمبر چھ نمبر سات نمبر آٹ نمبر دس نمبر تو آپ اتنے نمبر پانچ نمبر چھوڑ جائے گی تو چلے گا واپس یہی سوال ایک اور چھوڑنی ہے پھر آپ نے چھوڑ آٹ نمبر کو چھوڑ دیا کر ایسے کرتے کرتے آپ کو دوست کیوں ہو وائ ہو یا آپ وٹ ہو وٹ پہ بات کر لیں وائ پہ بات کر لیں اور ایک چیز جو بچے گی وہ آپ دوڑ پڑتے ہیں یعنی کہ آپ نے چیز لکھی ہیں ایک چیز بچی جو لاشٹ بچی ہے وہ آپ اندر کی چیز ہے یعنی آپ اندر کی بات آرہی ہے دل کی چیز آرہی ہے تو آپ کا problem کا سمادان ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی اور آپ کو سمجھ نہیں آرہا کی میں کیوں پھیل ہو رہا ہوں یا میں پھیل ہو رہی ہوں ایکسپرٹ سے مل سکتے ہیں اور آئی دوں گا کہ آپ کسی NLP کے پرسن سے ملے باتوں ہی باتوں میں آپ کو solution تک help ہوتی ہے یعنی بینا کسی chemical treatment کے اور بینا کسی routine change کریں NLP پرس کو بہت اچھے سے guide کر دیتے ہیں کی لئے آپ مجھ سے بھی سمپر کر سکتے ہیں کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو میں نیوذن کروں گا کہ آپ کسی اس student تک share کر دیں جس کو اس کی ضرورت ہے جس کی help کر سکتے ہیں اور میں ایسے ہی ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو آپ کو سمپر نوٹیفکیشن مل جائے اس لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں